سو ویلکم بیک ٹو ڈیجیٹل حیدر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تھمنیل آپ نے پہلے ہی ریڈ کر لیا ہوگا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے انلیمیٹڈ ایڈسنس اپروول لے سکتے ہیں جی ہاں یہ بالکل سچ ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاؤں گا اے ٹو زیٹ آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ کو پروف دکھاؤں گا جس پہ میں نے اپروول لی ہے میں نے تین سے چار سائٹ سبمیٹ کی تھی جس پہ مجھے اپروول ملے ہیں اس کے علاوہ پھر میں نے بعد میں پانچ سے چھ اور سائٹ کی ان پہ بھی اپروول ملے ہیں آپ کو میں کمپلیٹ پروف دکھاؤں گا اس ویڈیو میں آپ کو میں صرف تین سائٹ چیک کرواؤں گا ایک آپ کو شو کروا دوں گا اور دو تین جو ہیں وہ ہائٹ کر دوں گا پروف اس لیے میں آپ کو دکھا دوں گا تاکہ آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے اور آپ اس پہ پروپر ورکنگ شروع کردیں اور ایڈسینس اپروف کروا کے ارننگ کریں ایڈسینس اپروف کروا کے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں آپ ان کو مارکیٹ میں سیل بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو خود اس کو پین ویریفائیڈ کر کے تب بھی سیل کر سکتے ہیں اس پہ خود ورک کرنا چاہیں خود بھی ورک کر سکتے ہیں ابھی جو مارکیٹ میں پرائز شیل رہی ہے دس سے پندرہ ہزار پائے کے بیچ میں سکرپٹیٹ سائٹز ہو ہیں وہ سیل ہو رہی ہیں اگر آپ ان کو سٹور کرنا چاہتے ہیں سٹور بھی کر سکتے ہیں اور جب مارکیٹ میں پرائز ہائی ہو تب بھی آپ چالیس 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 ہزار تک بھی گریڈ جاتے ہیں تب بھی آپ سیل کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اے ٹو زیڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے عمل کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو پروف دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سائٹ ہے gmerio.online یہ سائٹ میری اپروف ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو دن پہلے میرے پاس یہ ایڈسنس کا میل آیا ہے یہ آپ کو سائٹ بھی وزٹ کروا دیتا ہوں یہ سائٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس پہ ایڈس جو ہیں وہ میں نے اون نہیں کیے وے اور نہ ہی یہاں پہ یہ شو ہو رہے ہیں میں آپ کو ایڈسنس میں لے کی جاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے gmerio.online یہ ریڈی لکھا ہوا آ رہا ہے میں اس کو ریلوڈ بھی کر دیتا ہوں ایک دفعہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیم ٹو سیم ریڈی ہے ڈیش بورڈ بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ خود وزٹ کرنا چاہتے ہیں آپ خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ کو میں کمپلیٹ سٹپ بے سٹپ گائیڈ کرنے والا ہوں اور سکرپٹ بھی آپ کو میں پروائیڈ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے آپ کو میں دوسرا ایڈسنس دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی مجھے قریباً تین دن پہلے آیا ہے approval یہ دیکھ رہے ہیں your site is now ready تو اس کا جو name ہے وہ میں ہٹا دوں گا اس کے ایڈسنس میں جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ready لکھا ہوا رہے ہیں لیکن میں اس کے جو name ہے وہ ہٹا رہا ہوں ایک سائٹ آپ کو دکھانی تھی اگر multiple کافی ساری سائٹ دکھا دوں گا لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس پہ کلکس کرتے ہیں اور سائٹ تباہ کر دیتے ہیں ایک ایڈسنس میں میں نے multiple sites submit کی بھی ہیں یہ complete آپ کو میں بتاؤں گا تو یہ کچھ proofs تھے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور یہ telegram کا چینل یہ بھی لازمی جوائن کر لیں کیونکہ جو بھی سکرپٹس ہوں گی جو بھی ضروری چیزیں ہوں گی وہ میں یہاں پہ upload کر دوں گا اور یہ جو سکرپٹس ہیں اس قسم کی لوگ اپنے چینلز پر سیل کر رہے ہیں لیکن اگر آپ میرا telegram چینل جوائن کر لیتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ یہ سکرپٹ مل جائے گی تو ویڈیو کو اب سٹارٹ کرتے ہیں step by step آپ نے ویڈیو کو دیکھنے اور سکرپٹ کہیں سے بھی نہیں کرنا تو جیسے سب سے پہلے اگر آپ beginner ہیں اگر آپ کے پاس hosting نہیں ہیں domainز نہیں ہیں آپ کو سب سے پہلے میں link provide کر دوں گا اگر آپ میرے link سے join کریں گے تو آپ کو discounted rate پہ اور کتنے پیسے آپ کما سکتے ہیں one time investment ہے اور ایک سال کے لیے آپ کو domain بھی مل جاتا ہے hosting بھی مل جاتی ہے تو آپ نے simple یہاں نیچے آنا ہے یہاں پہ plan چوز کرنا ہے اچھا plan جو ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 749 پر منت والا بھی لے سکتے ہیں آپ 449 پر منت والا بھی لے سکتے ہیں تو میں آپ کو recommend کروں گا آپ most popular لے لیں یا business لے لیں آپ نے most popular پر click کرنا ہے اور اس میں آپ کو ایک سال کے لیے domain بھی free مل جائے choose plan پر click کریں گے یہاں پہ آپ کیا کریں گے development select کر لیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک coupon code دے رہا ہوں یہاں پہ آپ نے ایک coupon code ڈال لیا یہ آپ coupon code دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کی جو payment بن رہی ہے وہ اتنی بن رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس coupon کو apply کریں گے تو یہ اور بھی کم ہو جائے گی تو یہ دیکھیں 9108 ہو گیا مطلب 500 روپے کا آپ کو discount بھی مل گیا اس کو آپ نے continue کرنا ہے اپنی details فل کرنی ہے ساری domain select کرنا ہے ایک domain آپ کو free میں مل جائے گا یہاں سے آپ کو dot com آپ لیں گے یہاں سے continue with google بھی کر سکتے ہیں میں continue with google کرتا ہوں یہاں سے آپ سے details مانگیں گے billing address مانگیں گے یہاں پہ آپ نے ساری جو details ہے وہ اپنی fill کر دینی ہے جو بھی آپ کا country ہے جو بھی آپ کا zip code ہے province ہے یہ سب آپ نے کر کے continue کرنا ہے اس کے بعد next آپ سے domain کے بارے میں پوچھیں گے domain آپ کو جو بھی چاہیے وہ آپ نے input کرنا ہے اور pay now پہ click کر دینے آپ سادہ پہ بھی use کر سکتے ہیں پاکستان میں ہیں نیا پہ بھی use کر سکتے ہیں کوئی بھی bank کا card use کر سکتے ہیں جس میں online banking enable اور ٹھیک ہے یہ سب آپ نے buy کرنے کے بعد next کیا کرنا ہے اس کی طرف سکتے ہیں تو جی میں نے آپ کو سکھانے کے لیے ایک domain buy کی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں domain اس کو بھی میں آپ کو live approve کروا کے دکھاؤں گا ابھی جو ہے صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ نے work کس طرح کرنا ہے یہ domain آپ نے یہاں پہ buy کر لیا آپ نے domain portfolio میں جانا ہے آپ کا domain یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ manage پر click کرنا ہے اگر آپ کی hosting کسی اور platform پہ پڑی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے hosting کے name servers بھی change کر سکتے ہیں اگر آپ کی hosting hostinger پر ہی ہے تو آپ کو name server change کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کچھ setting ہے یہاں سے آپ name server بھی change کر سکتے ہیں یہ میرا domain آپ کو ایک file میں نے آپ کو کہا ہے کہ telegram پر مل جائے گی اس file کو آپ نے یہاں پہ upload کرنا ہے میں یہاں پہ upload کر لیتا ہوں وہ file یہ آپ upload کا icon دیکھ رہے ہوں گے اس پہ آپ نے click کرنا ہے upload files تو یہ horizontal script جو ہے وہ میں نے یہاں پہ upload کر دیا یہ file آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو آپ نے پکڑ کے یہاں پہ جانا ہے extract پر extract پر click کرنا ہے یہاں سے میں folder choose کر لیتا ہوں public html اور یہاں پہ اس کو temporary name دے دیتا ہوں extract کیا ہم نے تو یہ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ساری extract ہو گئی ہے ان ساری files کو آپ نے move کرنا ہے public html main folder میں میں یہاں سے اس کو selection کرتا ہوں control all کرتا ہوں move file پہ click کرتا ہوں یہ public html آ گیا اور میں یہاں پہ move پہ click کر دیتا ہوں آپ کی جو پہلے والی files ہیں ان کو آپ نے delete کر دینا ہے یہ public html کا empty folder کھڑا ہے اس کو بھی میں delete کرتا ہوں اور یہ script جو ہے اس کو بھی میں delete کر دیتا ہوں successfully upload ہوئی ہے تو جی ہاں یہ upload ہو چکی ہے اب next کیا setting کرنی ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں اس کو بھی یہاں پہ stop کرتا ہوں میں اور یہاں پہ آ جاتا ہوں back اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے database کا option اس پہ آپ نے simple click کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے database create کرنا ہے database کیا ہوتا ہے database بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی domain پر ایک script upload کی اب اس script کو آپ نے اپنے database کے ساتھ connect کرنا ہے کیونکہ آپ کی hosting میں بہت سارے domains ہو سکتے ہیں آپ کو point out کرنا ہوتا ہے یہ جو script ہے یہ اس domain کے لیے ہے تو اس کے لیے ہمیں database create کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے basic language میں اب یہاں پہ آپ کوئی بھی name دے سکتے ہیں میں اپنے domain کہیں name دے دیتا ہوں user name کی جگہ بھی same دیتا ہوں یہ میں نے random select کر لیا اور ان سب کو میں اپنے note pad میں save کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے create پر click کرنا ہے تو جی successfully ہمارا جو database ہے وہ create ہو چکا ہے اب آپ نے دوبارہ اسی site پر جل جانا ہے اپنے domain پر یہاں پہ مزید جو next steps ہیں وہ ہم follow کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے tick کرنا ہے اور continue کرنا ہے again continue کرنا ہے SQL host name یہاں پہ آپ کیا کریں گے local host لکھیں گے اب username SQL password SQL database name یہ سب آپ نے دینا ہے جو آپ نے copy کیا تھا یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے copy کیا تھا username آگیا database name بھی same ہے password کوپی کرتا ہوں یہ password آگیا میرا site کا name جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں یہاں پہ username اور password مانگ رہے ہیں جو آپ site کو login کرنے کے لیے use کریں گے میں admin دیتا ہوں اور یہاں پہ جو password ہے وہ میں دے دیتا ہوں install پر click کرتا ہوں تو جی آپ دیکھ رہے ہیں your website is ready یہ لکھا ہوا آگیا میں let's start کرتا ہوں تو جی ہماری جو script ہے وہ ready ہو چکی ابھی اتنا کام نہیں ہے اس کے آگے next steps ہیں وہ follow کرنے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے simple یا login پر click کرنا ہے اور اس کو میں login کر لیتا ہوں login کیا ہے میں نے اس کو login کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے admin panel پر dashboard میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ setting پر جانا ہے setting پر جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا paragraph لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے rewrite کروا لینا ہے chat gpt سے میں یہاں پہ chat gpt بھی own کر لیتا ہوں اس کو میں نے copy کیا اور یہاں پہ آگے paste کر دیا اس کو میں کہتا ہوں rewrite this یہ اس نے مجھے لکھ کے دے دیا میں اس کو یہاں پہ آپ profile tag line دیکھ رہے ہوں گے اس کو بھی change کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ میں اپنی website کا جو name ہے وہ لکھ لیتا ہوں save logo بھی لگا لیا dark logo بھی لگا لیا favicon بھی لگا لیا tag line بھی آپ نے لگا لیا name بھی change کر لیا اور یہ description بھی جو ہے وہ change کر لیا کے بعد آپ نے آ جانا ہے pages پر اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے pages بنا لینا ہے privacy policy کے contact us کے about us کے ٹھیک ہے یہ pages آپ نے لازمی بنانے ہیں یہ آپ کو میں بار بار بنا کر نہیں دکھاؤں گا بلکل basic steps ہیں اگر آپ مجھے follow کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کس طرح سے بنانے ہیں آپ یہاں پہ simple about us کا نام لکھیں گے جو بھی page آپ بنانا چاہتے ہیں اس کی description یہاں پہ لکھیں گے اور یہاں پہ paragraph لکھ دیں گے یہ نہیں بنانے آتے تو آپ simple jgpt کے پاس جائیں گے اور about us contact us کے جو pages ہیں وہ بنوالیں گے same to same آپ نے script کو apply نہیں کر دینا ورنہ آپ کو approval نہیں ملے گا تھوڑی سی changing کرنی ہے آپ نے بالکل ساری changes بھی نہیں کرنی لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے تھوڑی بہت changing ہو جائے تھوڑی unique ہو جائے پیجز بنا لیں گے 3-4 اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں games کے section پر آئیں گے یہاں پہ آپ different games دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ دیکھیں games ہے نا یہ آپ اس کو میں open کرتا ہوں پہلی category کی game کو اور یہ جو اس کی description ہے نا یہ آپ نے change کروا دینی ہے اور اس کا name جو ہے وہ بھی آپ change کروانا چاہتے ہیں تو rewrite کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کم سے کم جو ہے وہ یہ جو جتنی بھی categories بنی بھی ہیں زیادہ categories نہیں ہیں تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی آپ کو 15 سے 20 categories ہیں ان کی پہلی 3-3 جو games ہیں ان کی آپ نے description اور name جو ہے میچ ہوتے ہوں تھوڑے name ایسا بھی نہیں کرنا کہ game اگر وائک کی ہے تو آپ puzzle کی اس کی name لگا دیں گے صرف rewrite کروانا آپ نے same description copy کرنی ہے اور دوبارہ اس کو paste کر کے save کر دینا وہ کس طرح سے کریں گے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ کو number بھی نظر آر ہوگا 1246 number ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں 1244 number کی ہے اگر میں اس کی change کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا 1244 تھی تو یہ دیکھیں آپ یہ ری 1244 ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے opening new link کرتا ہوں یہ میرے پاس game آ جائے گی اور یہ اس کی category بھی لکھی بھی آ جائے گی description بھی آ جائے گی اس کو آپ نے copy کرنا ہے chat gpt کے پاس جانا ہے اس کو کہنا ہے rewrite کر دے یہ آپ کو rewrite کر کے دے دے گا یہ دیکھیں rewrite کر دیا ہے اس نے اس کو آپ نے یہاں پہ paste کر دینا ہے name بھی اسی طرح آپ نے rewrite کروا کے update پہ click کر دینا ہے اسی طرح آپ نے تین gameیں rewrite کروا لیں گے description بھی rewrite کروا لیں گے اسی طرح پھر دوسری category پر جائیں گے اس کی games اٹھائیں گے same پہلی game پہ جانا ہے آپ نے یہاں پہ آپ اس کا number دیکھ رہے ہوں گے 1246 ہے یہاں پہ آپ 1240 یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ find کر لیں گے اس کے علاوہ اگر آپ last category پر جاتے ہیں تو آپ یہاں سے next بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ pages کے number بھی دیکھ سکتے ہیں مطلب آپ کو اگر 1000 والی number پر جانا ہے تو آپ اس کو manually بار پر کرنے کے بجائے آپ یہاں پہ کیا کریں گے 3 ہے میں یہاں پہ 5 کرتا ہوں یہ 1146 آگیا میں یہاں پہ 8 کرتا ہوں تو اب یہ جو ہے پیچھے چلا گیا 1000 والی line آگیا مطلب آپ یہاں سے manually بھی کر سکتے ہیں میں یہاں سے اگر 20 کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ 800 کچھ number پر چلا گیا تو اس طرح سے اپنے کام کو آپ fast کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب setting کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس side کو آپ نے search console میں add کرنا ہے search console میں کس طرح سے add کرنا ہے اب وہ step آپ دیکھیں اس کو آپ نے follow کرنا ہے simple آپ نے google پر جانا ہے یہاں پہ آپ search کریں google search console پہلی پہلی ویب سائیڈ آئے گی اس کو آپ نے open کر لینا ہے start now پر click کرنا ہے یہ section آئے گا آپ کے سامنے یہاں پہ اپنے domain کا name دے دینا ہے میں نے url copy کیا اور یہاں پہ paste کرتا ہوں continue کرنا ہے آپ نے اور یہاں سے آپ نے select کرنا ہے html tag اور اس کو آپ نے code کو copy کر کے دوبارہ آپ نے اپنے dashboard پہ چلے جانا ہے اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے setting کا option اس پہ click کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے head custom code یہاں پہ آپ نے آگے وہ paste کر دینا ہے ٹھیک ہے save پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ آگے verify پہ click کر دینا ہے اگر آپ کے پاس یہ error آ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور method آپ کو بتا دیتا ہوں میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے html file ٹھیک ہے یہ میں دوسری domain کی آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے پہلے ہی add گی بھی ہے لیکن process same ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو download کرنا ہے اس کو download کر کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے domain کے public html folder میں جانا ہے اور یہاں پہ میں وہ upload کرتا ہوں file یہ آپ upload کا option دیکھ رہے ہوں گے file کو select کرتا ہوں میں تو جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ file جو ہے google and main dot html یہ upload ہو چکی ہے میں آپ کیا کرتا ہوں again جاتا ہوں یہاں پر domain کو copy کرتا ہوں اور again یہاں پر paste کر کے continue کرتا ہوں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ automatically verification کا option آگیا ہے ownership auto verified ٹھیک ہے تو آپ نے go to property کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ pop up نہیں آتا دوسرا pop up آ جاتا تو جو آپ نے verification والا method select کیا ہوگا یعنی ہم نے پہلا method select کیا ہے file download کر کے ہم نے public html میں ڈال گیا ہے تو اس کے نیچے verify کا option آپ دیکھیں گے تو اس پر آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ green pop up آ جائے گا اس کا مطلب ہے ہماری site جو ہے وہ search console میں add ہو چکی ہے go to property پر جانا ہے آپ نے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ site جو ہے وہ add ہو چکی ہے site کو add کرنے کے بعد آپ نے کچھ post ہوں گی اس میں جو changing کی ہوگی description change کی ہوگی اور آپ نے games کی titles وغیرہ change کی ہوگی ان کو آپ نے manually جیسے یہ دیکھ لیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ہر category کی پہلی تین جو games ہیں ان کے جو description ہے وہ change کرنی ہے ساری changing کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان تین games کو manually آپ نے یہاں سے اٹھا کے اور باری باری یہاں پہ آکے search console میں index کروانا ہے ٹھیک ہے test live URL کرنا ہے اس کے بعد آپ نے request indexing پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے ہر category کی تین تین جو games ہوں گی پہلی جن میں آپ نے changing کی ہوگی description change کی ہوگی ان کو سب کو index کروا لینا ہے پانچ سے چھے دن بعد آپ نے manually search کر لینا ہے کہ آپ کی جو site ہے اس کی کتنی post index ہو چکی ہے کم سے کم آپ کی 15 سے 20 post جو ہیں وہ index ہونی چاہیے search کیسے کریں گے simple آپ نے یہاں پہ google پہ آگے site double colon اور یہاں پہ اپنے domain کا نام لکھ دینا ہے domain کا نام لکھ کے آپ نے search کرنا ہے دیکھیں ابھی کوئی result نہیں ہے جب آپ کی site index ہو جائے گی 4 سے 5 دن بعد دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے home page بھی آ جائے گا اور نیچے کچھ postیں بھی آ جائیں گی جب آپ کی 15 سے 20 postیں index ہو جائیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ نے adsense لینا ہے green tick profile والا اور اس میں اپنی site کو submit کر دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی جو site ہے وہ 15 دن کا time ہوتا ہے 15 دن کے اندر جواب آ جاتا ہے تو آپ نے 15 دن wait کرنا ہے کم سے کم آپ نے multiple sites پہ کام کرنا ہے 2 سے 3 یا 4 سے 5 کر لیں آپ ڈوٹوں online domain بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈوٹ com domain لیں مہنگے والا لیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ سستے والے بھی لے سکتے ہیں 300 میں مل جاتا ہے 400 میں مل جاتا ہے 300 400 میں domains لیں 3 سے 4 ان کے اوپر یہ کام کر کے چھوڑ دیں اور ان کو dashboard میں apply کر دیں یا green tick میں apply کر دیں تو آپ کو جواب 15 دن کے اندر اندر آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے سارا work کرنا ہے امید ہے آپ کو یہ complete method سمجھ آگے ہوگا next video جو ہے اس میں میں آپ کو ایک اور script provide کر دوں گا اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے ساتھ جڑے رہی ملتے ہیں next video میں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ